جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ 23 سے 26 مارس تک سویانپور کا راشتر ستریے ہولی میں لارگ ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے فیلا پرشاشن نے اپنی اور سے کچھ پریاس کیے ہیں جن کا ویورن شری منیش کمار یادم جی جو ہمارے ایڈی سی ہے جو ترمینر بھی تھے سانسکریٹک کارکرم کی کمیٹی کے اور انیہ کاریوں کو بھی انہوں نے خوبی سوطر میں پیروایا ہے اور ہم لوگوں نے خوشش کی ہے کہ سجادپور کی جنتہ، میرپور کی جنتہ اور پردیش کے انہیں باغوں سے آئے ہوئے لوگوں کا خوشش روپ سے منورنجن کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ گتیوی دیاں اس میلے میں کی جائیں اس کے علاوہ جو روٹین میں جو ہمارا سانسکریٹک سندیاوں کا ایوجن ہوتا ہے کھیلوں کا ایوجن ہوتا ہے ان کو بھی تھوڑا اور عدد ان کا ستر اونچہ کرنے کی خوشش کی گئی ہے اور ریڈ سکروس کی گتیوی دیاں اور ایک ایٹ رائٹ میلا جو کی ہیلک سیفٹی اور ریگولیشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے ایولیت کیا جا رہا ہے اس کو بھی محسطان دیا گیا ہے بھی بین پرکار کے کالاکاروں کو آمنتریت کیا گیا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی ادھک پرتیوہ ہے راستری اور انترکراشتری ستر پر پرکوام کرنے والے کالاکار تو وہ ہیں ہی ہیں جس کے علاوہ پردیش کے بیتر بھی بہت سے ایسے کالاکار ہیں جنہوں نے اپنا نام کمایا ہے اپنی کالا کا پردرشن کیا ہے اور ستھانیے ستر پر بھی دلہ امیرپور کے بھی بہت سے کالاکاروں نے عویدنیاں پر کیا تھا ہمیں یہ دکھ ہے کہ ہم رب کو تو آمنتریت نہیں کر سکتے پرتیوہ اسی سمیں پر یہ کشی ہے کہ پردیش میں راجے میں اور زلہ میں پرتیوہوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت ہی اچھا سنکیت ہے کہ آنے والے سمیں میں اور پڑیا کالاکار حرص تک پر پیدا ہوں گے آگے بڑھیں گے اور پردیش کا نام اور زلہ کا نام بھی رشن کریں گے یہ پریاست کیا جائے گا کہ پردیشے میں ہونے والے آیوزنوں نے یہاں کے کالاکاروں کو پردیش کے اور زلہ کے کالاکاروں کو اور عردی کا افتر پردان کیے جائے پھر بھی جتنے زیادہ سے زیادہ اچھے کالاکاروں کو انہیں مندرن دے سکتے تھے انہیں دیا گیا ہے اور جو رہ گئے ہیں ان سے میں یہ ایک شمایات نہ کروں گا کیونکہ وہ سیمٹ سامیں ہوتا ہے آٹھ سے دس نائٹ کا کارکرم جنرلی رہتا ہے دس بجے کے بعد نہیں ہوتا ایک رہتری جو پراثم رہتری ہے تئیس مارچ کی اس کو بارہ بجے تک کی انمتی ہے سانسکریٹی کارکرم چلانے کی تو اس کے علاوہ باقی تین سندیاوں میں آٹھ سے دس کا ہی کارکرم ہے تو سمیں ابھاؤ کے کارنم بہت کم کالاکاروں کو اس میں شامل کر سکے ہیں حالاکہ پانچ سو سے بھی زیادہ آیوجت ہے جو اویدن ہمیں ملے تھے میں منیش رادو جی کا اور ان کے سیوگیوں کا میں ان کے سیدین کا ان سب کا بھی ابھارویت کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے کم سمیں میں دن رات محنت کر کے اس سانسکریٹی کارکرم کی اس میلے کے آیوجت کی روپ ریکھا جو تیار کی ہے اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے اسی طرح سے اس کا ہم لوگ جلدی پرنام پرسوں سے کیونکہ میلہ شروع ہے اس میں دیکھنے کو ملے گا اور جو درستک ہیں جو ہرور کے لوگ ہیں ان کا مربور منورنجن اس میلے میں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو اتحاسک اس کی گریمہ ہے سجانپور میلہ کی اور مہد صاحب کی اس کا بھی اچھا پردرسنیاں دیکھنے کو ملے گا میں منیش جی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو آگے جو ہم اس کی ویسٹری طرح پر ریکھا آپ سب کے سامنے رکھیں سب ہی میرے میڈیا بندھو کو نمشکر تو جیسے کی سر نے پوری روپے خاج بھر اس میلے کی بتا دی ہے تو آپ کو میں تھوڑا سا بریفلی جو ہے ہر جو ایکٹیوٹی جو ہم کہہ دے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہمارے ادھیکاری اور کمچاری جو سب دیجون لیول پہ ہیں دیسٹی آفیس میں ہیں ان کی جو محنت ہے پچھلے آٹھ یا دس دن میں تو اس کے کارڈ ہمارے جو میلے کے اندر جو ہماری ریوینیو آتا ہے تو دو ہزار تیئیس میں ہمیں سوا کروڑ کے قریب جو دو ہزار چوبیس میں بھڑکے جو ہے سوا دو کروڑ پروجیکٹڈ ہے تو اس کے اندر جو ہمارے ڈانس ہیں جھولے ہیں سوکس ہیں پارکنگ ہیں لائٹنگ اگرہ ہیں ان کے اندر کارڈکشن جو ہمیں کرے جو کی پچھلے سال سے لگ بھک اسی پرتیشت کی جو ہے پیوینیو انہیسمنٹ ہے جو ہمارے آدھکاریوں نے کمچاریوں نے اس کو خوب پچار پرسار کرتی گے تھرہو میڈیا اور آپ کے سوسل میڈیا ہینڈلز گے تھرہو تو اس میں جو ہے ہمیں اتنی انہیسمنٹ جو ہے پرابت ہوئی ہے that's نمبر ون سیکنڈ جو ہے ہم ہم آبکی بار جو سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں اس میں بھی جو پرائزیز ہیں جیسے ڈی ساپ کے آدھے اس کے اندر ہم نے پچھلے سال کی بجائے جو ہے بڑھایا ہے تو اس میں ہم پانچ کٹیگریز کے اندر جو ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز کروا رہے فرسٹ جو ہے ریسلنگ کبڑڈی پولی بول ایتلیٹکس اور پیڈ میٹر تو ریسلنگ کے اندر ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ پرائز جو ہے اکتیو ہزار اور اکیس ہزار رکھا ہے جو کی پچھلی بائی جیسے ہوتا تھا اس سے کافی انہین سے ہے کبڑڈی کے اندر ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ پرائز پندرہ ہزار اور گیارہ ہزار رکھا ہے وولی بول کے اندر پندرہ ہزار اور گیارہ ہزار ایسے ہی ایتلیٹکس کی کٹیگریز ہم نے بنا رہے ہیں ہم نے فور کلومیٹر سیکس کلومیٹر اس میں کیاون سو اکتالیس سو اور اکتیس سو بیڈبینٹن کے اندر جو ہے سیون کٹیگریز کے اندر ہم پرتیس ورزدہ کروا رہے ہیں تو اس میں انڈر سیونٹین انڈر نائنٹین بوت بوائز اور گلز کے لیے ڈبلز سنگلز کے لیے اور ایک جو ہز میں ہم نے ادھیگاریوں کے لیے جو لائن ڈیپارٹمنٹس ہیں جو دسٹک اوپیس ہیں ہم نے ایسی موپیس ہیں ان کی بھی ایک جو پرتیوں تک کروا رہے ہیں اس میں جو سنگلز ہیں ان کے لیے جو ہی اکتالیس سو اور اکیس سو روپے اور ڈبلز میں جو ہی اکتر سو اکتر سو اکتر سو اکتر سو اکتر سو سات میں جو ہن کے سبھی ہی جو ہے پرتیس وردہ کے اندر توفیز بھی رکھی گئی تو یہ جو اور آپ لوگوں سے بھی نمیزن ہے کہ جو جو سپورٹس پرتیوں کی طرح ہوتی جائیں آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ ہمیں درسند دیں اور باغ لے باغ لے درسند دیں باغ لے باغ لے پورا اپنی انٹریز ڈالیے اس میں کھیلو اچھی طرح سے باغ لے سبھی آئیو ورد کار اس نے کیا گیا سب کے لیے کراو دان تو آئیں اور کھیلیں اور انجوائیں کریں اس کے بعد ہمارے جو کلچرل نائٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سبیل جو آئیو ورد ہے اس کا دھان رکھتے ہوئے انجو سار جیسے کہ سر نے بتایا کہ ہمارے پاس لگے لگو جو پانسو کے قریب اپلیکیشن ساتی ہیں تو چھاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کھول لیں کس کھول لیں پھر بھی ہم نے پوری کوشش کیا تو پہلی جو سانسکرٹک سندھا ہے وہ ہے 23 مارچ اس میں ہمارے مکھیا دیتی سری ومکار چند سرمازی ہوں گے ACS اور سٹار کلاکار جو ہے وہ لکوین تر بڑا لی ہوں گے سیکنڈ جو ہے ہماری 24 مارچ کو دیوٹی سانسکرٹک سندھا اس میں ہمارے جو ڈیوکو میڈم ہے سری وانتی راکل کانو جو وہ ہمارے مکھیا دیتی ہوں گے اور سٹار کلاکار جو ہے وہ شیمر کور ہوں گے ترتیہ جو سانسکرٹک سندھا ہے اس میں جو مکھیا دیتی ہیں وہ نیائے گورتی سری چندر بھوشن بھرووالیا جی ہوں گے اور اس میں جو سٹار کلاکار ہوں ہمارچری رکھیں گے جس میں سانت بھادواج تھاکو داس راٹی اور تنمی اس کے علاوہ بھی جو کلاکار ہیں وہ پرائیم اور نون پرائیم ٹینک کے اندر جو ہے پرپورم کریں اور جو لاس جو کلچرل نائٹ ہے اس کے اندر جو سماپن سمارو ہے تو ہمارے جو سی ایو ہیں سری منیس گرد جی آئی ایس آفیسر تو وہ ہمارے مکھیا دیتی ہوئے اور جو سٹار کلاکار ہیں وہ ستنگر سرطات جی ہوئے اور جو پہلی جو سانسکرٹک سندھا ہے اس سے جو پورو میں جو اتنے پروگرام ہے جو سبارم ہے وہ اس میں ہمارے مکھیا دیتی عونریبال گورنر راج راج جبال ہمارے سری سیو پرتاب شبھل جی ہوں گے جو کی پروگرام ہمارا سبھا یاترہ سائیں تین بج کے بیش مجھے سٹارٹ ہو جائے گی اس کے آگے جو بدھی بج جیسے پوج آرچنا اور پردرسنی پوری ہٹ نوگے گا وہ پروگرام ہمارے چلی گے تو اس پرکار چار ہماری کلچر لائن ہیں تیریش ہو بیش پرچیش سپیش جائے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا ویسے چلیں جیسے کی ڈی صاحب کے آدھے سوئے دے تو ہم ہر دن جو جو فائر کریکٹر جو ایک پرکار سے آتیس بازی جو چاروں دن جو ہم ٹائم سروٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم سروٹ میں ہم اس کو کروائیں گے تو آپ لوگ سب ہوں گے وہاں پر آف فول جو آپ اس کو انجوائے کریں اور ساتھ میں کیونکہ آپ لوگ پتا ہے کہ الیکشن کا چلا لگاتار میں سے چلتے رہیں جو ہمارے boardings ہو گے رہے ہیں جو conspicuous places ہوں گے وہاں پہ ہم کوشش کریں گے سٹول وغیرہ لگائیں گے ایک الیکشن کی تو الیکشن کا جو آپ لوگ کو پرزنس دکھے گے اس کے علاوہ جتنے بھی کلچھر نائن سائنس میں ہم لائیو سٹریمنگ رکھا ہے تو لائیو سٹریمنگ جو ہمارا ڈی س آفیس کا ہنڈل ہے یا ڈی پیار آفیس کا ہنڈل ہے جتنے بھی ایک ٹیوٹیز ہوں لائیو سٹریمنگ کروانے کی کوشش کریں گے چاہے سپورٹ ایک چاروں دن سوہ دو سو دو سو دائیسو کے دلی سارے ملا ہمیرپور جلا کے بھی کچھ کتنے لوگ جلوں کتنے جلوں ایسے ہم نے ہمیرپور کے رائے سے چھانٹے تو بھی نہیں لگینا گر آپ کی انپور میں جل میں لیکل بھی ایک دیل ہے اوریشن پورا لوکل سکھا اس میں ہمیرپور کے لئے جو اسی سے ہنڈرڈ کی سو ہوں گے اوریشن میں آپ کے یہاں بچے بھی آئے تھے چھوٹے 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 سپیشل پروڑا میں مطلب ایسے ہی رکھا ہوا سلوٹنگ کی پی منیج کو رکھا ہوا جو بچے آئے ہم نے بوشی کی مطلب جس کا جہاں پہ ٹائم سلوٹ بنتا ہے وہاں پہ ہم کو دیں تو کیونک آپ کو پتہ کہ پرائم ٹائم بڑا کم ہوتا ہے ہم اتھائیت آتے ہیں اس میں ہم کم لوگوں کو رکھ سکتے ہیں تو نون پرائم ٹائم کے اندر جو سلوٹ اس کو بیش کرتا اور سر جو باہر سے لوگ آئیں گے یا جلہ کے لوگ آئیں گے کلاکار ان کو کتنا کتنا اس ورحی کچھ بڑوتری کری ہے جی کلاکار کتنا رکھا ہے جی وہ آپ کو مللہ ہر کلاکار کے لگ لگ ہیں تو اس کے ایک پرکریہ ہوتی آپ لوگ بتا ہمیرپور اور ہمیرپور سے باہر کے جیسے سپوچ گھر ان کو جو ٹینڈر ہوتے ہیں اس میں جو بھی ڈوڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے نیگوشیشن کی ہیں اور اس نیگوشیشن میں جو فائنل امونٹ ہوا ہے وہ ٹینڈر سے بہت کم ہیں اور مجھے خوشی ہے کی جی ہم نے جو ہمارے ریڈ گروس ہے اس میں بھی ان سنیوی دن کیا ہے ہر دو سے تین کروڑ ہر سال عمدنی لے رہا ہے لیکن اس چوان کی حالت خستا ہے تو اس کے لئے بھی کیا اس سے کوئی کریں گے کچھ کر رہے ہیں آپ اس کی مجھے مطلب جانداری پرسنلی نہیں ہے اگر اس کے لئے تو جو بھی دیمانڈ ایم سی سجانپور ہمیشہ کرتا ہے وہ دیا جاتا ہے اور اگر ابھی بھی کوئی بشیش کیونکہ یہ جو پیسہ ہے سجانپور ہولی میں لیتا پیسہ جو ہے اس کو ہم اور کسی کارے پر نہیں کچھتے ہیں جو اس میں سیویں گے آج تک کی جو بھی سیویں گے وہ بھی ایک ہی کاتے میں رکھی گئے یہ اس سے ادنے گھتی ویڈیو پر کوئی سرچہ نہیں کیا گیا ہے اگر کوئی بھی اسٹیمیٹ کوئی بھی وہاں ہم لوگوں کو جانے پر کچھ بھی نظر آئے گا کہ یہ کارے کیا جا سکتا ہے تو اوششے اس کو کیا جائے گا سر جیسے پچھلی طرح سرس ملہ لگا تو اس وار کوئی ادر سٹیٹ کا بھی ایسا کوئی دیکٹ ہے ایک جیسا میں نے بتایا کہ ہیلک سیفٹی اینڈ ریگولیشن کی طرف سے ایک ایٹ رائٹ میلیٹس ملہ لگایا جا رہا ہے وہ کل پرسوں اس کا شبہ رہم ہوگا اس میں وقت رنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ بینجنوں کے میلیٹس کے ادھاریٹ بینجنوں کے سٹاولز اور کئی طرح کی ایکٹیوٹیز اس میں کالیج سٹوڈنٹس کوئی ایرک کو ملا کر وہ ایک الگ سے ایک ہیلک سیفٹی اینڈ ریگولیشن کا نیا ایک پریاس ہے اور اس کو اچھی طرح سے آئیو جیت کرنے کی کوششکت ہے سر سب سے زیادہ جو انکم ہے اس واری بولی کی وہ کس اس میں ہوئی ہے دوم میں ہوئی ہے یا یہ سب سے زیادہ جو انکم ہے وہ دوم سوڈھولے جو ہیں اس میں ایک کروڑ پچیس لاکی آسفاس ہوگی ہے اور سر لاسٹیر کا کتنا بچا ہوا تھا لاسٹیر کا کتنا بچا ہوا تھا لاسٹیر کا ہمارے باس ہے پچا سٹھلاک رسپس تو اس کو ملا کے ہی ہوئی ہے جب جو ابھی یہ تو اس بار جو ہوا ہے سوا کروڑ وہ دوم سو جولی کے تینڈر کے اس بار ہی کتنا سوا دو کروڑ متا ہے نا سرہ سوا دو کروڑ پروجیکٹیڈ ہے ابھی کیونکہ ایکٹیوٹی چلی رہی ہیں وہاں پہ اور پلس جو پلس سکسٹی لیک ہے وہ پچھلا ہے وہ سارا ہے جی وہ پورا حضاب رکھا ہے اس میں ایک سوال ہے جیسے یہ عامدم تو ہوتی ہے لیکن بہاں پہ جولوں اور دوسرا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا عام پلس سے پریشان نہیں رہتی تو اس کے لیے بھی کیا ہے کچھ کی ریٹ جو وہ مینیمم رکھیں جولوں گے رکھیں دیکھیں جیسا کہ پہلے جب میلے کی روپ رکھا کیار کیجئی تھی اور یہاں پر بیٹک میں ہماری طرف سے ایک لیر نردیش کیے جئے تھی کہ ریٹس ٹال کے اور جو سپیس الارٹ کرتے ہیں اس کے ریزنیبل ہوں اور اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ جو بھی سامان بیچا جا رہا ہے ان کی قیمتیں زیادہ ہو جائیں اور جو بھوگتا ہے ان کو بھی وہ مہنگا ملے اور جو بیپاری ہیں ان کو بھی گھاٹا نہ ہو تو یہ سارا کچھ تال میل بنانے کو بولا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو سبلیٹنگ پر انترم رکھنے کے لیے اور پار درسیتہ بنایا رکھنے کے لیے سپیسل ڈائریکشنز دیئے گئے تھے اور جو ہماری سب کمیٹیز ہیں انہوں نے یہ جو بھی انہوں نے پریاس کی ہیں اور اسی کا یہ پرنام ہے اور اگر پھر بھی کوئی ایسی کوئی شکایت یا کوئی ایسا کچھ ہم پاتے ہیں جس میں کی اوبر جارجنگ یا اکسیسیو ریٹس نہیں بھی پائے جاتے ہیں تو اس کو نہیں اکسیس کیا جائے موسیقی